اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو اس کے بالکل سامنے آپ دیکھیں وہ جو بیت اخلاع نمبر چھے آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے دو بیلڈنگوں کے درمیان میں جو اس کے باب الفات کی طرف اگر آپ کا موہ ہو تو دائیں جانب جو بیلڈنگ ہے اور دوسری طرف بائیں جانب جو ہے یہ دارو تحید ہوگی یہ جو مسجد ہے آپ کی کھڑی کے اندر بازش اندازہ لگائیں یہ مسجد ہے یہ بالکل آپ سامنے اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ مسجد صدیق اکبر ہے یہاں سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنو کا گھر تھا آپ سلام کا گھر جو ہے نا یہ باب الفات سے اس طرف جائیں باب النبی ہے ٹھیک ہے اس طرف سے آپ صفا مرواز سے دروازہ نکلتا ہے گیٹ نمبر چودہ ہیں قالبن یا سولہ ہیں تو وہاں سے آپ سلام تشریف لائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنو یہاں سے اٹھایا اور یہ ساتھ یہ حماو نمبر چھے کے جو رستہ گزر رہا ہے اس کا نام دارو شارع ہجرہ ہے اور اس کے سامنے بلکل یہ جبل عمر ہے اس وقت یہاں پر ہر جگہ آپ بورڈ دیکھیں گے البیک کا بورڈ لگا ہوا ہے اس کے اوپر جبل عمر لکھا ہوا ہے یہ جبل عمر اس وقت موجود تھا میں پانچ اچھے سات سال پہلے جب آیا تھا تو ابھی اس کو بلکل ختم کر دیا گیا وہ پہاڑی کٹائی ہو رہی تھی جب میں آیا تھا اب وہ ختم ہوگی بلکل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب حجرت کا ارادہ فرمایا تو آ کے تواف کیا اعلانی حجرت انہوں نے کی اور آ کے اعلان کیا جس نے اپنے بچے یتیم کرانے ہیں بیویوں کے بیوہ کرانا ہے وہ آئے عمر کا مقابلہ کریں پھر یوں ہی نہیں اعلان کر کے چلے گئے بلکہ یہاں آ کے بیٹھ گئے جبل عمر کے دامن میں اور یہاں آ کے انتظار کرتے رہے کہ شاید کوئی ماجی کا لال ہو جو عمر کا مقابلہ کر سکے لیکن جو عمر کے جررت کی اللہ تعالیٰ نے اطاف فرمائی تھی انہی کو اطاف فرمائی تھی کسی مقابلہ جررت نہیں ہوئی اعلانیہ یہاں سے جررت کی اور اس کی صاف نشانہ یہ ہے کہ یہ دفاع مدنی کہتے ہیں اور فیر برگیٹ کہتے ہیں ہم اس کو وہاں پاکستان میں جو آگ بجھانے والے یہ ان کا دفتر ہے اس کے سامنے تھا چبل عمر ٹھیک ہے اور یہی سے میں آپ کیوں بتاتا چلوں کہ یہ شاعر عبرہیم خلیل اللہ حضرت عبرہیم علیہ السلام اس مجھے علیہ السلام کو زبا کرنے کے لئے لیے جا رہے تھے تو اس حصے سے گئے تھے کیونکہ گھر ان کے یہیں بیت اللہ قریب تھا یہی سے گئے تھے تو یہ شاعر عبرہیم خلیل اللہ اس کا نام ہے اور بلکہ آپ سامنے بالکل جبل عمر کے ساتھ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے ٹیکسیاں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی اور ایک بوفیا ہے یہاں پر پرانا ہے اب بھی ہے اس کے بالکل ساتھ میں وہاں سے بھی ایک ویڈیو بناؤں گا اس کے بالکل ساتھ جو ہے یہ وہ جگہ